اسلام علیکم میری بیوٹیفل یوٹو فیملی آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں انٹرسٹنگ سی خیر اور اتنی مزیدار یہ خیر بن کے تیار ہوتی ہے آج ہم بنانے والے ہیں سیتا فل کی خیر تو چلی بھرانا شروع کرتے ہیں لیکن میری ہمار ریکوست ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن پر پریس کر دیتا ہے میری ساری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھیں تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں سیتا فل کی خیر بنانے کے لیے کون کون سے انگریڈن کے ضرورت ہوگی بہت کم ٹائم میں یہ خیر بن کے تیار ہو جاتی ہے لیکن آپ یقین کریں یہ اتنی مزیدار خیر بن کے تیار ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے یہاں پر چاول جس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا کے رکھ دیا تھا اور ہم نے آدھا کپ چاول لیے یہ اور چاول کو ابھی ہم گرائن کر لیتے ہیں تو میں نے اس کے لیے لیا یہ بلندر جار اور سارے چاول کو ٹراسفر کر دیں گے اسی میں اب ہمیں سیتا فل کی خیر کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانا ہے تو اب اس میں ہم دال دیتے ہیں کاجو تو میں نے تقریباً دس کاجو لیے اور دس کاجو کو ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں آپ چاہے تو اس پوائنٹ پہ آپ بادام کا بھی یوز کر سکتے ہو کاجو کے بعد اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں پانی تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دونوں ہی انگریڈن کو ہم چاول اور کاجو کو اچھے سے فائن گرائن کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم نے فائن گرائن کر لیا دونوں انگریڈن کاجو اور ہم نے اس میں لیے تے چاول تو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں پیسٹ کو سائٹ میں اور چلتے ہم کھیر کی تیاری کر لیتے تو کھیر کے لیے میں نے یہاں پر ڈیل ڈیٹر دودھ لیا اور اگر پوسیبل ہے تو آپ اس میں فل فیٹ دودھ کا یوز کریں سی تفل کی اگر آپ کھیر بنا رہے ہو تو تو میں نے فل فیٹ دودھ لیا اور فلیم کو ہم نے آن کر لیا ابھی اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں انگریڈن تو سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں پیسٹ ہم نے چعول اور کاجو کا پیسٹ بنایا تھا اسی میں ایٹ کر دیں گے اور جس جار میں ہم نے کاجو اور چعول کو گھرائیں گے اسی میں ہم نے تھوڑا سا پانی دالا پانی دالنے کے بعد ہم ڈال دیں گے دودھ میں اور کیوںکہ اس میں کاجو اور چعول کا کافی پیسٹ لگا ہوا تھا تو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد دودھ میں ایٹ کر دیا اب اچھے سے ہم چلاتے رہیں گے اور اس moment پر آپ کو یہاں بھی دھیان رکھنے ہیں اگر آپ اسے خیر کو چلائیں گے نہیں تو یہ نیچے سے بھو جلدی جل جاتی ہے تو آپ جب تک دودھ نے بوئل نہیں آرہا ہے جب تک آپ اس کو چلاتے رہے ہیں اچھے سے ہماری خیر اتنی مزیدار یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور اپنے نورمل خیر تو ہمیشہ خائی ہوگی لیکن اس بار آپ سیتہ فل کی خیر کھائی ہے یہ بہت ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے اور ابھی سیتہ فل کا سیزن بھی ہے تو آپ خیر ضرور سے ٹرائی کریں بہت یمی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ تقریباً مجھے تین سے چار منٹ ہو گئے اور میں نے فلیم کو اس پوائنٹ پہ ہائی رکھا ہے اب اس میں ہم انگریڈین پہ ایٹ کرتے جائیں گے تو انگریڈین میں ہم سب سے پہلے اس میں دال دیتے ہیں کیسر اگر آپ کے پاس میں کیسر آویلیبل ہے تو آپ اس میں ایٹ کر دیں تین سے چار اس میں دھاگی کیسر کے اور اگر نہیں ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہو کیسر کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کاجو میں نے پانچ کاجو لیے تھے جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا باریک ہم نے اور کاجو کو باریک کٹ کرنے کے بعد کھیر میں ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم دال دیتے ہیں اس میں شکر تو میں اس میں شکر دال لی ہوں 150 گرام آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ اس میں شکر کا یوز کر سکتے ہو کیونکہ سیتا فل بھی کافی میٹھا ہوتا ہے تو ہم اس میں شکر کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہی ایٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری خیر ہلکی سی ٹھیک ہونے لگی اور میں اس میں الائچی پاوڈر یا پھر اس میں ہم دوسرے کوئی بھی فلیور کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیتا فل کی خیر ہے تو اس میں کوئی بھی فلیور کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتے تو آپ اس میں سفید الائچی کا پاوڈر یوز کر سکتے ہو اور مجھے یہاں پر تقریباً ہو گئے 10 سے 12 منٹ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری خیر میں بہت اچھے سے بوئل آ گیا اب فلیم کو میڈیم ٹو ہائی رکھے اور 10 منٹ ہم اچھے سے کوک کریں گے خیر کو فلیم کو لو کر کے اور 10 منٹ اگر آپ خیر کو اچھے سے کوک کریں گے تو آپ کی خیر اتنی زیادہ کیریمی بن کے تیار ہوگی اور بہت یمی اس کا ٹیکچر ہوگا اب اس میں ہم دال دیتے ہیں سابودانہ تو میں نے آدھا کپ سابودانہ لیا تھا جس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگا دیا ہے اور یہ بھی ہم خیر میں ہی ایٹ کر دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا سابودانہ دال کے اور سیتہ فل کی خیر بناتے ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ ہماری خیر مزیداری بن کے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اسے 3 سے 4 منٹ اور اچھے سے کوک کریں گے 3 سے 4 منٹ ہم نے خیر کو اور اچھے سے لو فلیم پہ کوک کر لیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بلکل پرفیکٹ ہے ابھی خیر کا ٹیکشر اور اسے زیادہ ہم اسے کوک اور نہیں کریں گے کیا ہوتا ہے جب ہم خیر کو تھنڈا کرنے رکھ دیتے تو ہماری خیر اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب اس میں ہم دال دیتے ہیں تھوڑی سی فریش کریم اس سے ہماری جو خیر ہے وہ اور بھی زیادہ کریمی بن کے تیار ہوگی اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے خیر کو ہم اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سی تفل خیر کو ابھی ہم کور کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس میں ٹائم کم ہے تو آپ فریش میں بھی رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہو خیر کو میں اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے بہاری تھنڈا کرنے والی ہوں اور ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لیے خیر کو ایسی ہی چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو خیر الحمدللہ بلکو تھنڈی ہو گئی ہے ہماری اور اب اس طرح سے ایک دفعہ ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سی تفل تو میں نے چار سے پاس سی تفل یہ تھے جس کے میں نے سیٹس نکال دیئے میں آپ کو سجست کروں گی جب آپ سی تفل اس میں ایڈ کر رہے ہو تو ایک دفعہ مسر جار میں دال کے ایک منٹ کے لیے اچھے سے گرائن کر لیں اور گرائن کرنے کے بعد آپ اس میں خیر میں ایڈ کر دیں تو الحمدللہ آپ کی خیر اتنی مزیدار بن کے تیار ہوگی بلکل کریمی ٹیکشر ہوگا آپ کی خیر کا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا سی تفل کو خیر کے ساتھ میں اور اسے ہم نے سابود آنا مگیرہ سا بیٹ کر رہا تھا اچھے سے کوکو گئے سارے انگریڈین اور اگر آپ کو گرم خیر پسند دیں تو اسی پوائنٹ پر آپ اسے سرف کر سکتے ہو اور اگر آپ خیر کو تھنڈا کر کے کھانا چاہتے ہو تو آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں خیر کو تو خیر دونے ہی طریقے سے یمی لگتی ہے اگر آپ تھنڈا کھاتے ہو یا پھر گرم آپ دونوں ہی طریقے سے انجوئی کر سکتے ہو ابھی ہم خیر کو سرف کر لیتے ہیں اور میں ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے والی ہوں خیر کو ابھی ہم اسے اچھے سے گانیشنگ کریں گے کاجو سے میں اسے کاجو سے گانیشنگ کر رہی ہوں آپ چاہئے تو بادام کا خروٹ کا یا پھر پستا وغیرہ کا یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یوز کر سکتے ہو تھوڑا سا میں نے یہاں پر لیا ایک کیسر اسے سے ہم گانیشنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہماری ڈیلیشیس یمی اور کریمی یہ خیر بن کے تیار ہو گئی یہ سیتہ فل کی میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سیتہ فل کی خیر کی بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں اور ریو فیملی فرینڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور سے بتائیں آپ کی سیتہ فل کی خیر کیسی بانی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ